ورڈپریس سیکھنے کا بہترین طریقہ ورڈپریس کی پریکٹس ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ورڈپریس کی ویب سائٹ ہو اور ویب سائٹ کے لیے ہوسٹنگ ماست ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے کمپیوٹر پر ورڈپریس کو انسٹال کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ پریکٹس کر سکتے ہیں بلکل ویسے ہی یہ چلے گا جیسے آپ ایک کمپنی سے ویب سائٹ ہوسٹنگ خرید کر اس پر ورڈپریس کو انسٹال کرتے ہیں آپ یہاں پر مکمل ویب سائٹ بنا سکتے ہیں لیننگ پیج بنا سکتے ہیں پیج کی لیننگ پیج ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں پلگ اینز اور سارا کچھ جو جو کچھ ورڈپریس میں کیا جا سکتا ہے وہ سارا کچھ یہاں پر کیا جا سکتا ہے بعد میں اگر آپ چاہیں تو اسی لوکل ویسے پر بنائے گی ویب سائٹ کو لائیو سرور پر بھی منتقل کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے کمپیٹر پر چاہے وہ کوئی سب یہ اپریٹنگ سسٹم چلا رہا ہو ورڈ پریس کو لوکلی انسٹال کر سکتے ہیں اور پھر اسے استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈی ٹٹس پر خوش آمدید میرا نام شاہ مہیندین ہے ورڈ پریس کو اپنے لوکل کمپیٹر پر انسٹال کرنے کے بہت سے طریقے ہیں بہت سے ایسی سرویسز ایسی اپلیکیشنز ہیں جن کے ذریعے آپ ورڈ پریس کو اپنے لوکل کمپیٹر پر چاہے وہ کوئی سب یہ اپریٹنگ سسٹم چلا رہا ہو ونڈو میک لینکس اس پر انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اپنی ویب سائٹس بنا سکتے ہیں لینڈنگ پیڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں اور ورڈ پریس کی جو ڈیویلپمنٹ ہے ڈیزائننگ ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں بعد میں اس ویب سائٹس کو جو آپ نے لوکل ہسٹر بنائی ہے اسے سرور پر یعنی ایک پیڈ سرور پر گوستنگ لے کر وہاں پر منتقل کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں زیمپ سے انسٹالیشن ہو سکتی ہے ویمپ ایک سرور ہے اس کے ذریعے یہ انسٹالیشن ہو سکتی ہے ایمپ سے انسٹالیشن ہو سکتی ہے لیمپ ہے اور بھی بہت سی سرویسز ہیں لیکن مجھے جو سب سے اچھی سرویس لگی ہے وہ ہے بٹنامی اس کے ذریعے ورڈپریس کو لوکل ہسٹ پر انسٹال کرنے کے لیے آپ بٹنامی ڈاٹ کام ویب سائٹ پر چلے آئیے اور اپلیکیشنز میں چلے جائیے یہاں پر بہت سی ایسی اپلیکیشنز ہیں جنہیں آپ ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں جیسے جملہ ہے ورڈپریس ہے موڈل ہے مجنٹو ہے اور بھی بہت سی سرویسز ہیں جنہیں آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے لوکل کمپیٹر پر انسٹال کر سکتے ہیں ہمیں ورڈپریس انسٹال کرنا ہے تو ورڈپریس پر چلے جائیے اور یہاں پر آپ کو اس کا لینکس کے لیے انسٹالر مر رہا ہے وینڈو اور میک کے لیے انسٹالر بھی آپ کو یہاں سے مل جائیں گے مجھے کیونکہ لینکس استعمال کر رہا ہوں لینکس کے لیے انسٹالر چاہیے اور وہ میں نے پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈ کر لیے یہ ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں موجود ہے یہاں آکے میں نے سمپل یہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے پروپٹیز میں چلے جانا ہے یہ لینکس کے لیے وینڈو کے لیے جو اس کا انسٹالر ہے اس کو سمپلی ڈاؤنلوڈ کلک کر کے اور انسٹال کر لینا ہے آپ نے لینکس کے لیے اس کو پرمیشن کی ٹیپ میں جا کے آپ نے allow executing file as program پر کلک کر دینا ہے چیک لگا کے اس کے بعد اب اس کے اوپر ہم ڈاؤنلوڈ کلک کریں گے جو ہی میں ڈاؤنلوڈ کلک کروں گا تو اس کا جو انسٹالیشن پروسس ہے وہ شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اس کا انسٹالیشن پروسس سٹارٹ ہونے لگا ہے اب آگے وینڈو پر بھی ایسے ہی ہوگا اور لینکس پر بھی وہ کہہ رہا ہے پلیز سیلیکٹ ہے انسٹالیشن لینگویج انگلیش اوکی آگے چلیں گے جی نیکسٹ کریں نیکسٹ کر دیں گے پوچھ رہا ہے کہ یہ کہاں پر انسٹال کرنا ہے میں یہاں سے چینج کر دیتا ہوں آہ یہاں پر میں اپنی مائی ایپس کے فولڈر میں یہ سے انسٹال کر لیتا ہوں مائی ایپس اور یہاں پر ہم ایک نیا فولڈر بنا لیتے ہیں ورڈ پریس کا ڈبلیو پی کے نام سے یہ فولڈر میں نے بنا لیا ہے اس کو اوپن کروں گا اور اب یہ انسٹال ہوگا ہوم شاموین مائی ایپس اور ڈبلیو پی کے اندر نیکسٹ پر کلک کر دوں گا یہاں سے ہم نے کچھ مزید انفارمیشن اسے دینی ہے یوریل نیم اپنا نام لکھنا ہے میں یہاں پر لکھوں گا اپنا نام شاموین اردین لوکل ہوس پر انسٹال کر رہے ہیں ای میل ایڈریس دینا چاہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے میں یہاں پر ایسے ہی ایک ای میل دے دیتا ہوں ڈیمو ایڈ ڈیٹٹس ڈیمو ڈاٹ کام اور لگن یوزر نیم جو ہے وہ ڈیٹٹس رکھ لیتے ہیں اور پاسورڈ مجھے رکھنا ہے 1 2 3 4 1 2 3 4 لوکل ہوس پر میں انسٹال کر رہا ہوں نیکسٹ کر دیں گے ڈی ٹیٹس ڈیمو بلاک بلاک کا نام رکھنا ہے ڈیمو بلاک اور نیکسٹ پر کلک کر دیں گے دوبارہ نیکسٹ اور یہ بے شک آپ ہٹا دیں چیک اور نیکسٹ پر کلک کر دیں دوبارہ نیکسٹ اور اب آپ کی انسٹالیشن جو ہے وہ شنو ہوگی ہے یہ انسٹالیشن جو ہے وہ آپ کے چند سیکنڈ چند منٹ لے گی اور اس کے بعد آپ کا جو ورڈ پریس ہوگا لوکل اوز پر استعمال کے لیے تیار ہوگا چند سیکنڈ انتظار کیجئے اس طرح جب تک یہ انسٹال ہوتا ہے میری آپ سے گزائش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ نئی ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ کے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو فوراں مل سکیں آپ انہیں دیکھ سکیں سیکھ سکیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اتنی دیر میں ہماری انسٹالیشن ورڈ پریس کی مکمل ہو چکی ہے فنش پر میں کلک کروں گا اس کے ساتھ ہی جو میرا ورڈ پریس ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسٹال ہو چکا ہے سمپلی مجھے یہ دیکھیں اس کا جو لانچر ہے وہ کھل گیا ہے مجھے گو ٹو اپلیکیشن پر کلک کرنا ہے اور میرا لوکل ہوسٹ میں دیکھیں یہ ایکسس ورڈ پریس اور اب میرا ورڈ پریس جو ہے وہ بلوگ انسٹال ہو چکا ہے اب میں اس کو بلکل ویسے جیسے لائیو ورڈ پریس ویب سائٹ ہوتی ہے اس کو کسٹمائز کر سکتا ہوں آپ لاغ ان کر سکتے ہیں یہ لاغ ان پر جائیے اور یہاں پر ہم نے جو یوزر نیم اور پاسورڈ رکھا تھا وہ دیکھیں میں لاغ ان ہو جاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے پاس ورڈ پریس کا بیک اینڈ ہے یہ اور یہاں سے آپ اس کو بلکل ایسے ہی استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ لائیو ورڈ پریس ویب سائٹ کو تو امید ہے آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند آیا ہوگا مزید ایسے ہی ٹیٹوریل کے لیے یوٹیوب کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا brom مزید ہے مجھے موسیقی